گھسی ٹی گئیں بنت ہوا یہیں یہ مظلوم آہوں کا اختتام ہے یہ قاضیوں کے عدل کا ایک امتحان ہے یہ ظالموں کے واسطے رب کا عذاب ہے یہ انقلاب ہے ہاں یہ انقلاب ہے حقیقی آزادی کا آغاز ہے بطن کے عشق کا ہم پہ امتحان ہے اٹھ حق کے واسطے رب کا پیغام ہے یہ ظالموں کا جابروں کا احتصاب ہے یہ وقت ہے ڈٹے رہو نظام کو ہلا دو تم یہ حکم رام لازم ہے قوم کے بتا دو تم اب ان کا ظلم جبر خوف سب مٹا چکا ہوں میں کے اصل طاقتیں عوام ہیں انہیں دکھا دو تم نچوڑ کے یہ ٹیکس ہم سے عیش کر گئے گریب کیوں بیماری اور بھوک سے مرے الیکشنوں کے نام پہ مزاک ہو رہے جمہوریت نہیں بادشاہت ہے یہ یہ بادشاہتوں پہ کڑاوار ہے نظام خدا کا یہ پرچار ہے یہ شیطانیت کا آخری باب ہے یہ انقلاب ہے ہاں یہ انقلاب ہے حقیقی آزادی کا آغاز ہے بطن کے عشق کا ہم پہ امتحان ہے اٹھ حق کے واسطے رب کا پیغام ہے یہ ظالموں کا جابروں کا احتساب ہے پاکستانی قوم فیصلہ کر لو کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں پہنچ چکا ہوں پشاور اور کل یہاں سے انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے لوگ یہاں سے ہم نکلیں گے بی چوک کی جانب اور جگہ جگہ سوابی انٹرچیج مردان ہر جگہ سے کافلے ہمارے ساتھ ٹیچ ہوں گے وزیراللہ خیبر پختورقہ علی امین گنڈا پور کی صدارت میں ہم یہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ ابھی میں رستے میں دیکھتا ہوایا انہوں نے جگہ جگہ کنٹینرز لگائے ہوئے پرالے کھڑے کی ہیں ٹرالر جو ہوتے ہیں وہ کھڑے کی ہیں ڈرائیور بیچارے ماں پریشان ہیں زگزگ کر کے ٹرالر لگائے ہوئے میری ڈرائیور سے بات ہوئی جتنے ڈرائیور سے ماں پہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ چابیوں کے انتظام کریں کل جب ہم آئیں گے تو آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں سٹارٹ کر کے نگلنا ہے کیونکہ ہم آپ کو نقصان نہیں دینا چاہتے اس حکومت کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ چاہتی ان کی گاڑیاں جل جائے جو اندر مال پڑا ہے وہ جل جائے لہٰذا ہماری گاڑیاں ہیں ہمارے ٹرائیور ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کا کافلہ ہے گا ہم لوگ سب عمران خان کے ساتھ ہیں ہم گاڑیاں چاہے ہمیں ڈریکٹ کرنی پڑی تارے نکال کے ہم ڈریکٹ کر کے گاڑیاں سٹارٹ کر کے آپ کو رستہ کلیر دیں گے یہ کچھ بھی کر لیں ام آباد کی عوام کو اور پنڈی کی عوام کو دیکھیں آپ پہ ذمہ داری ہے انشاءاللہ کل ہم پہنچیں گے ڈی چوک چاہے کل پہنچے چاہے پرسو پہنچے اب ہمارا حدف ہے ڈی چوک اور یہ آخری حدف ہے ہمارا انشاءاللہ آپ دیکھنا انقلاب کی پہلی کریے یہ یہاں سے انقلاب سٹارٹ ہوگا کل پورا پاکستان دیکھے گا پوری دنیا دیکھے گی جب یہ عوام نکلے گی میں ایک چیز بتا دوں یا محسن نکلی آپ کو آپ کہہ رہے کہ وزیراللہ اچھے انسان ہیں الحمدللہ وزیراللہ اچھے انسان ہیں آپ پی اچھے انسان بن جاؤ نہیں تو ہمیں انسان کا بچہ بنانا آتا ہے ہم کوچیں گے اگر ہمارے رستے میں کئی رکاوٹ ہوئی اس کی تمام تر ذمہ داری محسن نکلی آپ کے اوپر ہوگی اور شہباز شریف آپ کے اوپر ہوگی ہم کئی نہیں لکھیں گے ہم پورمن طریقے سے ڈی چوک کوچیں گے اگر کچھ بھی کیا اس کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی میں یہاں پرنڈی اور سلامباد کی عوام کو بتا ہوں جس طرح پچیس مہیں دو آزار بائیس کو آپ لوگ نکلے تھے آپ نے نکلنا ہے انشاءاللہ ہم کافلے کی صورت میں آئیں گے ساری رکاوٹیں جتنے کنٹینریں ہمارے جنون کے آگے کبھی نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ یہ سارے کنٹینرز اٹیں گے سارے رسیم گھولیں گے ہم سلامباد پہنچیں گے ڈی چوک کوچیں گے انشاءاللہ جب خان نے کہا ڈی چوک پہنچ گے تو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات